بات ادھر دور نکل جائے گی یار میں اپنے موضوع سے رہ جاؤں مائی مریم کو جبریل کہتے ہیں میں تیرہ رب کا علچی ہوں آیا ہوں کہ تجھے ایک ستھرا سب بیٹا تو یہ کس کا پیغام تھا اللہ کا دن پورے ہوئے مریم مشرق کی جنب جلی ایک خجور کے درخت کے نیچے جا کے بیٹھ گئی قرآن اس کو ذکر کر ایک منٹ کے لیے تصور کرو یار بیان کرنا سننا سنانا اس کان سے سنو اس سے نکال دو اس طرح نہیں یار ایک منٹ کے لیے تصور کرو ایک لڑکی ہے نبیوں کے خاندان کی ہے شادی اس کی نہیں ہوئی تھوڑی دیر کے بعد اس نے بیٹا اٹھا کے گاؤں جانا ہے آسان تھا کیا بیتی ہے مریم پہ کہتی ہے مٹ تو کب لہذا وکن تو نسیم منسیہ میں مر گئی ہوتی میرا نام مٹ گئے ہوتا میں کیری مصیبتیں جا گئی میں نے بیٹا اٹھا کے گاؤں جا میں کاش میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی یہ گھبرائی نہ اللہ نے فرمایا کہاں بیٹھی ہو کہ خجور کے درخت کے نیچے خجوریں ہیں فرمایا نہیں اللہ نے کہا اس کے تنے کو پکڑ کے ہلاؤ ہلانا تیرا کام ہے تازہ خجوریں گرانا ہمارا کام ہے فاکولی خجوریں کھا پیاس لگیے دیکھ کوئی کونہ کوئی چشمہ کوئی نلکہ کوئی نیر کوئی ندی کوئی نالا مالا کچھ بھی نہیں ہے فرمایا پاؤں کے نیچے دیکھ ہم نے پانی کا چشمہ جاری کر دیا ہے وشربی خجوریں کھا تے پانی پی اتنا تا کیسا بھی آگئے اللہ کہتے ہیں ابا کر رہی آئینا اپنے پتر نووے کے اکھا میں ٹھنڈیاں کر آج خجوریں بھی بغیر اسباب کے آج چشمہ بھی بغیر اسباب کے مریم آج تیرا بیٹا بھی بغیر اسباب کے خوش خجور سے تازہ خجوریں گرا دی اور تو اسے تیرا بیٹا مولا بڑا پیارا بیٹا ہے آخر پیغمبر تھا مولا بڑا پیارا بیٹا ہے آنکھوں کا نور ہے دل کا سرور ہے لیکن مولا قوم کو جا کے کیا کہوں گی میری سہیلیاں آئیں گی ہم سائے آئیں گے برادری آئیں گی رشتدار آئیں گے مولا ان کو کیا کہوں گی اللہ نے فرمایا میری بھولی مریم تجھے آئے گا ہے تجھے ابھی تک میری قدرتوں کا یقین نہیں آیا جو رب خوش درخص سے تازہ خجوریں گرا سکتا ہے اور جو رب تیرے پاؤں کے نیچے سے پانی کا چشمہ جاری کر سکتا ہے اور جو رب بغیر خانت کے تیری گودھری کر سکتا ہے وہ تیری لاج رکھنے پر بھی قادر ہے تیری لاج بھی ہم نے رکھنی ہے ترہ ترہ کے باتیں ہونے لگیں مَاکَانَ عَبُوْكِمْرَا سَوِنْ وَمَاکَانَتْ اُمْوْكِ بَغِیَا مریم تیرا باپ ایسا نہیں تیری ماں ایسی نہیں تیرا بھائی ایسا نہیں تیری برادری ایسی نہیں یہ کہاں سے لائیو وہ چاروں طرف سے انہیں گھیرا ہوا ہے مریم پنگھوڑے میں ایک دن کا بچہ ہے وہ آئے ہوئے چاروں طرف سے مریم نے کہا اس کو لپوچھو سچی سچی گل کرو معاملہ کوئی زیادہ مشکوق نہیں ہوگی جب مریم نے کہا ایک دن کے بچے سے پوچھو میں نہیں پتا تو مشکوق ہوا نہ معاملہ اپنا پاپ گناہ بچے کے سر پہ ڈالتی ہے ہمیں پاگل بناتی ہے ایک دن کے بچے سے بات کرو سن میں واقوب سمجھیائی جب آواز بلند ہونے لگی چاروں طرف سے آوازیں آنے لگی اللہ نے فرمایا اٹھو میرے عیسیٰ تیری ماں پہ تحمت لگ گئی ہے ماں کی پاک دامنی کا اعلان بھی کر میری توحید بھی بیان کر حضرت عیسیٰ پھر بولے ہن پھر ایک میری ذرا گوھر کرو ادھر سہیلیاں ہیں ادھر برادری ہے ادھر پڑوسی ہیں مریم کو کچوکے یہ کہاں سے ہے کیسے ہے سن پاگل بڑائی ان سب کے درمیان میں جب ایک دن کا بچہ عیسیٰ بولا ہوگا منظر کیا ہوگا جب عیسیٰ نے تقریر کی ہوگی ایک دن کے بچے نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولے صورت مریم اس کا دوسرا رکو اللہ نے اس کو قرآن بنا کے اتارا کالا حضرت عیسیٰ نے کہا انی عبداللہ کہو یار سارے ذریعے میں اللہ دے نور وچوں نکلے ہوں نہیں 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 یار میں اللہ کی جزوں کہا میں اللہ کے نور میں سے ہوں بولو بولو ذرا انی ان اللہ میں اللہ ہوں انی ابن اللہ میں اللہ کا بیتہ ہوں انی نورم من نور اللہ میں اللہ کے نور میں سے نکلے ہوا نور ہوں فرمایا میں میں اللہ نہ میں ابن اللہ نہ میں نورم من نور اللہ انی عبداللہ کہو تو سیار انی بولو بولو یار کیا انی عبداللہ میں کونوں میں اللہ کا بندہ ہوں ماں پہ تعمت لگ گئی ہے تو اہم بات تو یہ تھی کہ ماں کی پاکدامنی کا اعلان کرتے بڑی عجیب بات تھی نا ماں پہ لوگ الزام لگا رہے ہیں تو چاہیے تھا کہ ماں کی پاکدامنی کا اعلان کرتے لیکن ماں کی تعمت کے ساتھ ساتھ ان کی پیدائش جس عجیب طریقے سے ہوئی تھی لوگوں کے عقیدے کے بگڑنے کا خطرہ تھا کہ لوگوں کی عقائد بگڑیں گے میری پیدائش کو دیکھیں گے نا تو لوگوں کی عقائد بگڑ جائیں گے اور واقعی عیسائیوں کو دھوکہ لگا کے نہیں لگا اسی سے لگا انہیں کہا عیسی اللہ کا بیتا ہے ابن اللہ ہے میرے آقا سے جو عیسائی مناظرہ کرنے آئے تھے سورت آل عمران کی ابتدائی اسی اہتے اسی مناظرے میں اتری تھی وہ ادھر سے سوال کرتے اللہ قرآن اتار کے جواب دے تھے سورت آل عمران کی ابتدائی اسی اہتے وہ جو عیسائی آئے تھے نا انہوں نے مناظرہ کیا نا تو مناظرہ میں انہوں نے ایک دلیل پیش کی عیسی اللہ ہیں دلیل یہ ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں یہ انہوں نے دلیل پیش کی میرے آقا نے کہا عیسی ابن اللہ نہیں ہے اللہ کے بیٹے نہیں ہیں تو عیسائیوں کا جو مناظر تھا نا اس نے کہا اگر وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں تو ان کے باپ کا نام بتاؤ اب دلیل ان کی بڑی مضبوط تھی یہ تو ہم بھی مانتے ہیں کہ ان کا باپ ہو کوئی نہیں یہ تو ہم بھی مانتے ہیں اس نے یہی چیز پیش کر دی اگر عیسی ابن اللہ نہیں ان کے باپ کا نام بتاؤ پھر قرآن نے جواب دیا دند کھٹے کر کے رکھ دیتے ہیں قرآن نے کہا اگر باپ کا نہ ہونا الہ ہونے کی دلیل ہے حضرت عیسی کا تو باپ کوئی نہیں تھا آدم دیتے ماں بھی کوئی نہیں سی تو پھر انہیں کیوں نے الہ بناتے ہو حضرت آدم کی تو ماں بھی نہیں تھی تو یہ بھی کوئی دلیل ہے ابن اللہ انہیں کی عقیدے کے بگڑنے کا خطرہ تھا دوسری چیز کیا تھی ماں پہ کیا لگ گئی دو چیزیں تھی میری بات اگر آپ کو پسند آئے غور کرنا ذرا ایک تھا عقیدے کے بگڑنے کا خطرہ دوسری بات تھی ماں پہ توہمت حضرت عیسیٰ نے ماں کی پاک دامنی کو بعد میں بیان کیا عقیدے کی اصلاح پہلے کی حضرت عیسیٰ بتانا چاہتے ہیں عقیدے کی اصلاح کرنا اتنا ضروری ہے کہ ماں پہ توہمت لگ جائے اس کی صفائی بعد میں دو عقیدے کی اصلاح پہلے کرو کال انی عبداللہ میری پیدائی سے کسی غلط فہمی میں مبدلہ نہیں ہونا نہ میں ابن اللہ نہ میں نور من نور اللہ انی عبداللہ میں کون ہوں جمعہ کا وقت چونکہ محدود ہوتا ہے یہی روک دیتے ہیں اس پر تھوڑی سی گفتگو میں اور کروں گا کس نکتے پہ کروں گا کہ جہاں عقیدے کے بگڑنے کا خطرہ ہوتا ہے وہاں اللہ اس شخصیت کی عبدیت کا تذکرہ کرتا ہے جہاں خطرہ ہوتا ہے نا اس واقعہ سے کہ یہ کوئی مافوکل فطرت بات ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ جب اس کو ذکر کرتے ہیں تو اس شخصیت کی عبدیت کو ذکر کرتے ہیں تاکہ لوگوں کی عقائد خراب ہو